بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَّا إِذَا اِن فَرَدَ عَنْهُمَا بِجَوَابٍ وَخَالَفَاهُ فِيهِ جب یہ قول ایسا ہو جس میں امام صاحب منفرد ہو اور صاحبین نے امام صاحب کا اس قول کے اندر اس مسئلی کے اندر اختلاف کیا ہو تو پھر آگے دیکھیں گے فَنِن فَرَدَ قُلُّ قُلُّ مِنْهُمَا بِجَوَابٍ عَيْزَا پھر صاحبین میں بھی آپس میں اختلاف یعنی دونوں کسی قول پر متفق نہ ہو امام صاحب سے دونوں نے اختلاف کیا پھر آگے کی بھی دونوں کی راہے جدہ ہیں اور فاز دیگر یو سمجھو کہ ایک مسئلے کے حوالے سے تین قول ہو گئے ایک امام صاحب کا ایک امام بیوسف کا اور ایک امام محمد رحم اللہ کا امام صاحب کا قول اللہ لگے ان کا قول اللہ لگے لیکن ان کا قول بھی آپس میں مختلف متفق نہیں بینلم یتفقہ علا شئین واحد اس طور پر کہ ان دونوں کا بھی چیز کو پر اتفاق نہ ہو ایسی صورت میں پھر فَظَاهِرُوا تَرْجِحُوا قُولِهِ عَيْزَا ایسی صورت میں بھی امام صاحب ہی کے قول کو ترجیح دیں گے وَمَّا اِذَا خَالَفَاهُ وَتَّفَقَ عَلَى جَوَابٍ وَاحِدٍ دوسری صورت یہ ہے کہ صاحبین نے امام صاحب کے ساتھ اختلاف کیا اور خود ایک قول پر متفق ہے خود ایک قول پر متفق ہے حتی سارا ہوا پی جانب وہما پی جانب یاد تک کہ حالت یہ ہو گئی امام صاحب ایک طرف پر ہو گئے اور صاحبین دوسری طرف پر ہو گئے فَقِيلَ يُرَجْحُ قَوْلُهِ عَيْزَا پھر ایک قول یہ ہے اس صورت میں بھی امام صاحب ہی کے قول کو ترجیح دے جائے گی وَهَذَا الْقَوْلُ قَوْلُ الْإِمَامِ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا مسئلہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اگر صاحبین امام صاحب کے ساتھ اختلاف کریں اور دونوں کا اتفاق بھی اسی مسئلے پر ہو تو بھی امام صاحب کے قول کو ترجیح دیں گے وَقِيلَ يُتَخَيِّعُ الْمُفْتِي اور ایک قول یہ ہے کہ مفتی صاحب کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ صاحبین کا قول لیتا ہے یا امام صاحب کا قول لیتا ہے وَقَوْلُ السِّرَاجِيَةِ سِرَاجِيَةِ میں وَالْأَوَّلُ عَسَحْ پہلی بات امام صاحب کا قول فتوی کے لئے متعین ہوگا وَيْسَئِي ہے کَبْ اِذَا لَمْ يَكُنِ الْمُفْتِي مُجْتَحِدًا جَبْ مُفْتِي مُجْتَحِدْنَهُ وَفِیدُوا يَخْتِعَارَ الْقَوْلِ ثَانِي اِنْكَانَ الْمُفْتِي مُجْتَحِدًا کہتے ہیں سراجیہ کا یہ کہنا کہ جب مفتی مُجْتَحِد نہ ہو تو پھر پہلے والا قول یعنی امام صاحب کے قول کا فتوی کے لئے متعین ہونا یہی قول بہتر ہے اور آج ہے اور صحیح ہے لیکن اس سے یہ بھی بتا چلتا ہے کہ جب مفتی مُجْتَحِد ہوگا تو پھر اس کو اختیار ہو دوسرے قول پر بھی پھر عمل کر سکتے ہیں یعنی اختیار والے قول پر وَمَعْنَا تَقْيِرِهِ یہ جو کہتے ہیں کہ مفتی صاحب کو اختیار ہوگا اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے اَنَّهُ يَنْدُرُ فِي الدَّلِيل کہ مفتی صاحب جو ہے دلیل کو دیکھیں فَيُفْتِي بِمَا يَدْحَرُ لَهُ پھر اس قول پر فتوہ دیں جو اس کے سامنے ظاہر ہو وَلَا يَتْعَيُنُ عَلِهِ قَوْلُ الْإِمَامِ اور اس کے اوپر امام کا قول فتوی کے لئے متعین نہیں ہے امام صاحب کا قول فتوی کے لئے متعین نہیں ہے بلکہ دلیل میں غورہ فکر کریں جو دلیل اس کے سامنے ظاہر ہو راجع ہو اسے پر پھر فتوہ دیں وَهَادَا أَلَّذِي سَخَّحُ فِي الْحَاوِي عَيْزَ کہتے ہیں یہ وہی بات ہے جو حاوی قدسی میں جس کے تصریح کے گئی ہے بِقَوْلِ بَلْآسَانَ الْعِبْرَةَ لِقُوَتِ الدَّلِيلِ حاوی قدسی میں کیا ہے بھئی کہ صحیح بات یہ ہے کہ قوت دلیل کو دے گا جائے گا قوت دلیل کا اعتبار کیا جائے گا لأن اعتبار قوت الدلیل شان المفتی المشتحد قوت الدلیل کا اعتبار کرنا یہ مشتحد مفتی کا کام ہے لہٰذا پتا چلا کہ جو سراجیہ نے کہا ٹھیک ہے اس کی بات اور حاوی قدسی کی بات یہ دونوں برابر ہیں کہ حاوی قدسی بھی مشتحد مفتی کو اختیار دے اور قوت سراجیہ بھی مشتحد مفتی کو اختیار دیتا ہے جو غیر مشتحد ہو اس کو اختیار نہیں وہ جو ہے امام صاحب کے قول پر پتا دے گا لہذا اس تفسیر کو بدنظر رکھتے ہوئے اس قول میں کہ جب صاحبین امام صاحب کے ساتھ اختلاف کریں تین اقوال ہو گئے تین قسم کی رائیں علماء کے سامنے آگئی نمبر ایک اتباع قول الامام بلا تخییر بغیر کسی اختیار کے امام صاحب کا قول فتوہ کے لئے مطاین ہوگا یہ عبداللہ بن ابن عمرہ رحمہ اللہ کا مسلق ہے اور ان کی رائے ہے جو گذر چکے اچھانی اتخیر مطلقہ اور بعض حضرات نے کیا کیے مطلق جو ہے اختیار دیا ہے کہ صاحبین کے قول پر فتوہ دے دیں یا امام صاحب کے قول پر فتوہ دے دیں مفتی کی مرضی ہے السالس والاسخ تیسرا قول اور حضرت بتلاتے ہیں یہی تیسرا قول ہی اسخ اور بہترین ہے وہ یہ التفصیل بین المجتحد وغیری اور وہ صحیح قول یہ ہے کہ مشتحد اور غیر مشتحد مفتی کی درمیان تفصیل ہے و بہی جزم قاضی خان کمایاتی اور اسی پر کیا قاضی خان نے بھی جزم کیا ہے یقین کیا ہے کہ اگر مفتی مشتحد ہوگا تو پھر اس کو اختیار ہے اگر مشتحد نہیں تو پھر اس کو اختیار نہیں و ظاہر انہا ہدا توفیق بین القولین بحمل القول باتباع قول امام المفتی اللذی ہوا غیر مشتحد و حمل القول بتخیر المفتی المجتحد یہ جو تیسرا قول ہے یہ پہلے دو قولوں کے درمیان تدبیق ہے پہلے دو قولوں میں سے ایک قول یہ ہے کہ امام صاحب کے قول مطاین ہوگا فتفی کے لئے دوسرے قول پر فتفہ نہیں دیست ساتھ سائبین اور دوسرا قول یہ ہے کہ صاحبین کے قول اور امام صاحب کے قول میں اختیار دیا جائے گا ٹھیک ہے اب یہ تیسرا قول ان دو قولوں کے درمیان تدبیق کرا رہا ہے کہ ہم دیکھیں گے فتفہ دینے والی کی حیثیت کیا ہے اگر وہ مجتحد ہے تو پھر اس کو اختیار ہے اگر وہ مجتحد نہیں تو پھر اس کو اختیار نہیں گویا کہ یوں کہہ رہے ہیں کہ مجتحد نہیں تو پھر پہلا قول بہعمل پر رہا ہوگا اور امام صاحب کے قول پر قطوہ دے گا اگر وہ مجتحد ہے تو پھر دوسرا والا قول کہ اختیار دیا جائے گا جس پر چاہے قطوہ دے سکے گا وَإِذَا عَلَمْ يُوجَدْ لِلْا امامِ نَسُّمْ اور جب امام صاحب کی طرف سے کوئی نس نہ پائی جائے تو یقدمو یا یقدمو قول ابی یوسف پھر مفتی کیا کرے گا امام بیوسف رہم اللہ کی قول کو مقدم رکھے گا ثم محمد پھر امام محمد کا وَذَاہِرَ النَّحَادَ فِي حَقِ غَيْرِ الْمُجْتَحِد یہ بات بھی کس کے حق میں ہے غیر مجتحد کے حق میں ہے یہ جو تفصیل ہے کہ پہلے امام صاحب کا قول پھر امام بیوسف کا پھر امام محمد کا اس کے بارے مطلع رہے ہیں کہ یہ اس شخص کے لئے ہے جو مجتحدہ نہ ہو ہاں جو مفتی مجتحد ہے تو پھر اس کو قوت دلیل کیا کرتا ہے اما مفتی مجتحد بھی تخیرو بما یترجحو اندہو دلیلو نظیر و مقب کہتے ہیں جو مفتی مجتحد ہو پھر اس کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ امام بیوسف کے قول پر خطو دیتا ہے یا امام محمد رحم اللہ کے قول پر خطو دیتا ہے بما یترجحو اندہو دلیلو نظیر و مقب جیسے کہ پہلے بھی گذر وَقَدْ عُلِمَ مِنْ هَذَا کہتے ہیں اس بحث اس صفتہ چلا اَنَّهُ لَا خِلَافَ فِي الْأَخْضِ بِقَوْلِ امامِ دَوَا فَقَهُ أَحْضِهُمَا کہتے ہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ جب امام صاحب کے ساتھ ان کے شاگردوں میں سے کوئی شاگر کیا کرے موافقت کرے تو پھر امام صاحب کا قول لیا جائے گا وَلِذَا قَالِ الْإِمَامِ قَازِ خَان اسی بنافر امام قازِ خَان نے کہا وَإِنْكَانَتِ الْمَسْأَلَتُو مُخْتَلَفًا فِيهَا بَيْنَ أَصْحَابِنَا اگر کوئی مسئلہ ہمارے علماء کے درمیان مختلف فِيهَا ہو تو پھر تین صورتیں ہوں گی فَإِنْكَانَ مَعَا أَبِي حَنِفَ أَحَضُ صَاحِبَي اگر امام صاحب کے ساتھ دو شاگردوں میں سے کوئی ایک شاگرد بھی ملوئے یعنی امام صاحب کا قول اور جس نے ان کی موافقت کر دی چاہے وہ اب یوسف ہو چاہے وہ مام محمد ہو جب ان دونوں میں سے ایک کی موافقت امام صاحب کے ساتھ ہو گئی اب یہ قول پترکیلی متعین ہو گیا کیوں؟ لیو فوری شرائط شرائط پوری ہو گئی وَإِسْجْمَائِ عَدِلَّتِ سَوَابِ پِي هَا اور دوسری بات ہے کہ اس کے اندر سہت کے جو دلائل ہے وہ جمع ہے وَإِنْ خَالَفَهُ صَاحِبَاهُ کے ذلك دوسری کہ اگر دونوں کوئی بھی جو ہے امام صاحب کا موافق نہیں بلکہ دونوں مخالف ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا فَإِنْ قَانَ اِخْتَلافُمِ اِخْتَلافُ عَصْرٍ وَزَمَانِ دونوں امام صاحب کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں کیوں کرتے بھئی کوئی سبب تو ہوگا اگر وہ سبب اختلاف وَغَصْرٍ وَزَمَانٍ زمانے کے اختلاف کیونکہ زمانے میں اور کچھ اور تھا اور زمانے میں اور کچھ اور ہے اُس زمانے کے حالات کچھ اور تھے اور زمانے کے حالات کچھ اور ہے تو پھر اس وقت میں کیا ہوگا قَلْ قَضَابِ ذَاہِرِ الْعَدَالَةِ یہ ایک مثال درمیان میں پیش کر رہے ہیں یسے کہ ذاہری عدالت کے اوپر فیصلہ کرنا امام صاحب کہتے تھے بھائی جب کوئی گواہ گواہی دے دے عدالت کے اندر تو ہم چاند بین نہیں کریں گے بس مسلمان ہے گواہی دے رہا ہے بس قبول کر لو یہ ان کے زمانے کی بات صاحبین نے آکے یہ فتوہ دیئے کہ نہیں گواہ کے ظاہری حالات کو نہیں دیکھیں گے چاند بین کریں گے جو سے کہ ہم کہتے ہیں نا مزکی تسکیہ کرائیں گے آپ نے ہدایے کے اندر پڑا یہ تسکیہ کرائیں گے شاہدین کا تسکیہ کا مطلب یہ ہے کہ بھائی خوفیات طور پر کچھ لوگ عدالت کی طرف سے جائیں گے وہ ان کے علاقے میں اور علاقے کے اندر لوگوں سے پوچھیں گے کہ بھائی یہ لوگ کیسے ہیں اب بہت سمجھ میں نہیں ہے وہ تسکیہ کرائیں گے پھر جہن کی شہادت قبول ہوگی ورنہ نہیں اب دیکھو یہ امام صاحب کا قول اور صاحبین کے قول میں جو اختلاف ہے یہ زمانے کی وجہ سے امام صاحب کہا زمانہ قدیم زمانہ تھا تابعین کا نیک لوگوں کا زمانہ تھا اس وجہ سے امام صاحب نے کہا کہ بھئی زائری حالت کے اوپر یقین کر لو لوگ جو کہتے ہیں وہ صحیح کہتے ہیں اب بہت سمجھ میں نہیں ہے لیکن صاحبین نے جب دیکھا کہ اب لوگ بدل گئے ہیں بھئی اب بہت سمجھ میں نہیں لہذا ظاہری باتوں پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا چھانبین کرنے کی ضرورت ہے اب یہاں اگر یہ اختلاف جو ہے زمانے اور عصر سے مطالق ہو یو خضو بی قول صاحبی ہی تا پھر صاحبین کی قول کو لے لیا جائے گا لتغییر احوال الناس اس لئے کہ لوگوں کے حالات بدل گئے ہیں ساتھ ساتھ یہ بھی مزارعہ والمعاملہ ونحویہ مزارعہ معاملہ قریب پر بھی دنیا کی چیزیں مساقات مزارعات میں چونکہ امام صاحب اسے قائل ہی نہیں ہے لہذا آپ فصل کسی قول پر دیں گے صاحبین کی قول پر دیں گے یختار قولہما یا یختار قولہما یا تو پھر مفتی کیا کرے گا ان دونوں کی قول کو پسنو کرے گا اس لئے کہ متاخرین کے جماع اسے کے اوپر ہے کہ مزارعات ومساقات وغیرہ یہ جائز وفیما سے بعد تیسے صورت ان کے علاوہ یعنی دونوں میں اختلاف تو ہے صاحبین میں اور وام صاحب کے لیکن وہ اختلاف زمانے کا نہیں ہے اس طرح وہ اختلاف جو ہے مزارعات مساقات وغیرہ کے معاملے سے بھی تعلقوں نہیں رکھتا بلکہ عام مسائل میں جو ہے وہ اختلاف ہے تو پھر کہتے ہیں یو خیر المفتی المشتہد مفتی مشتہد کو اختیار دیا جائے گا ویعمل بما افضا الیہی رأیو اور جس کی طرف اس کی رائے چلی جائے اسے پر وہ فتوہ دے گا اور اسے پر عمل کرے گا وقال عبداللہ ویخدو بقول ابی حنیفہ البتہ عبداللہ بھی جس کی پہلے کے رہے تھے یہاں پر بھی فرما رہے ہیں کہ امام صاحب ہی کے قول کو لے لیا چاہے گا قلتو لیکن قدمنا انما نقل امام من قوله یہ تھے ہم نے جو پہلے ذکر کر دیا نا بھئی امام صاحب کی یہ قول اذا سح الحدیث فہو مذہبی جب کوئی حدیث سیئی طور پر ثابت ہو جائیں تو پھر ہی پھر وہ میرا مذہب ہوگا محمول علا ما لم يخرج عن المذہب بلکلی یہ اس بات پر محمول ہے کہ مذہب سے بلکل باہر نہیں نکلنا ہے بھئی اب اس سمجھ میں نہیں کس نے کسی قول کو لے لنا کہ ما ظاہر لنا من تقریب سابق جیسے کہ پہلے تقریب سے یہ باہر ہوئی وَمَقْتَضَاهُ جَوَازُ اِتْتِبَاعِ دَلِيلِ وَإِنْ خَالَفَ مَا وَافَقَهُ عَلَيْهِ اَحَدُ السَّابِهِ کہتے اس کا مقتضا یہ ہے کہ دلیل کے اتباع کرنا بھی جائز ہے اگرچہ وَإِنْ خَالَفَ مَا وَافَقَهُ عَلِهِ اَحَدُ السَّابِهِ اگرچہ وہ دلیل اس قول کے مخالف ہے جس قول میں امام صاحب کے ساتھ کسی شاگرد نے بھی موافقت ہو یعنی کیا مطلب امام صاحب اور امام صاحب کی شاگردوں میں سے کوئی ایک شخص دونے ایک ہی روایت پر متفق ہے ایک مسئلہ پر متفق ہے لیکن ادھر حدیث خلاف آگئی ادھر حدیث کیا ہوگئی خلاف آگئی تو آپ کہتے ہیں اب حدیثی کے باعمل کرنا ہوگا خبرتمج میں قوت دلیل کو دیکھ کر فیصلہ کرنا اب یہاں پر بھی جائز ہوگا اگرچہ امام صاحب کے ساتھ کسی ایک شاگرد نے تفق بھی کیا ہے وَلِهَادَ قَوَالَ فِي الْبَحْرِ عَنِتَّةَ تَرْخَانِيَا کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ بحر میں تَرْخَانِيَا کے حوالے سے ہیں اِذَا قَانَ لِمَامُ فِي جَانِبٍ وَهُمَا فِي جَانِبٍ جب امام صاحب ایک طرف پر ہو اور صاحبین دوسری طرف پر ہو خوئی جرل مفتی تو مفتی کو خیار دیا جائے گا وَإِنْكَانَا خُدُهُمَا مَعَ الْإِمَامُ اَخَذَ بِقَوْلِهِمَا اگر امام کے ساتھ ان دونوں میں سے کوئی ایک ہو تو اخذ بِقَوْلِهِمَا پھر مفتی ان دونوں کا قول لے گا اِلَّا اِلَا اِلَسْتَ لَحَلْ مَشَائِخُ عَلَىٰ قَوْلِ الْآخَرِ فَيَتَّبِعُوْهُمْ ہاں اگر مشایخ نے کسی اور کے قول کو ترجیح دی ہو تو پھر ان کی قول کا اعتبار کیا جائے گا مشایخ کی قول کا جن کے اس میں ان نے ترجیح دی ہے جس قول کو اس ترجیح میں ان کا اعتبار کیا جائے گا اور اس قول پر خطوة دیا جائے گا کیا مطلب ہے جیسے کہ یہ بتلا رہے ہیں صاحبین میں سے بھی کوئی شخص ان کے ساتھ ہے تو ہم ان کے قول کو چھوڑ کر دیس پر عامل کریں گے اس لفق قول لے لیں گے یہاں پر بھی یہی بتلا رہے ہیں جیسے کہ یہاں پر بھی یہی معاملہ ہے کہ اگر امام صاحب ایک طرف پر ہو اور ساتھ ساتھ صاحبین میں سے بھی کوئی شخص ان کے ساتھ ہو تو ایک امام ادھر یہ حال ہے ادھر مشایخ نے ان دونوں کے قول کو چھوڑ کر وہ ایک والے قول کو ترجیح دی ہے وہ حضرت کہتے ہیں یہاں ہم کیا کریں گے متاخرین کی اس ترجیح پر عمل کریں گے ان دونوں کے قول کو چھوڑ دیں گے کہتے ہیں اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جب صحیح طور پر حدیث ثابت ہو جائے تو ان دونوں کا قول چھوڑ کر تیسے کا قول لیا جا سکتا ہے اب بات سمجھ بہن یہ کہتے ہیں جیسے کہ فقی ابو اللہ اس مرقندی رمولا نے کئی مسائل کے اندر امام الزفررم اللہ کی قول پر خطبہ دیا ہے وقالا في رسالة المسمات دیتے ہیں انہوں نے اپنے رسالة جب مسم رفع اللہ غشا في وقت العصر والعشا ان کتاب کا نام ہے اس میں حضرت نے کیا بتلایا لا يرجح قول صاحبه او احدهما على قول اللہ لیموجب کہ صاحبین کے قول یعنی مسئل ایک کی قول کو امام صاحب کے قول پر ترجیح نہیں دی جائے امام صاحب کا قول راجح رہے گا صاحبین کے قول کو ترجیح نہیں دیں گے اللہ لیموجب البتہ کسی موجب کی وجہ سے کسی سبب کی وجہ سے کسی بنا پر ہم صاحبین کے قول کو بھی ترجیح دے سکتے ہیں وہ کیا ہے نمبر ایک امام صاحب کی دلیل کمزور ہو تو پھر صاحبین کے قول کو ترجیح دیں گے ایک امام صاحب کی دور میں امام صاحب کی دور میں تعمل کیا تھا ہمارے دور میں تعمل کیا ہے اگر ہمارے دور میں تعمل صاحبین کے قول کے موافق ہے تو اس کے مطابق پر دیا جائے گا ترجیح قول ما فی المظاہرات والمعاملہ جیسے کہ صاحبین کے قول کو ترجیح دے گئی مظاہرات مساقات وغیرہ معاملے میں نمبر وَإِمَّا لِأَنَّ خِلَافَهُمَا لَهُ بِسَوْبِ اِخْتِلاَفِ الْعَصْرِ وَالزَّمَانِ چوتی سرات یا تو اس لیے کہ ان دونوں کے درمیان جو اختلاف ہو وہ زمانے اور عصر کا اختلاف ہو تو پھر ظاہر ہے زمانے اور عصر کی اختلاف کو جیسے بھی صاحبین کے قول کو ترجیح دیں گے وَأَنَّهُ لَوْ شَاهَدَ مَا بَقَعَ فِي عَصْرِهِمَا لَوَافَقْهُمَا ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ اگر امام صاحب صاحبین کے زمانے میں ہوتے تو پھر وہی فتوہ دیتے ہیں جو صاحبین دے رہے ہیں ٹھیک ہے نا قَعَدْ مِلْقَضَاءِ بِزَاہِرِ الْعَدَالَتِ ایسے کہ اس کے ایک مثال جو ہے ظاہری عدلت کو دیکھ کر فیصلہ نہ کرنے کی بات ہے کہ اگر امام صاحب صاحبین کے زمانے میں ہوتے اور لوگوں کی حالت دیکھتے کہ بھئی وہ بظاہر کیا ہے اور اندر انہیں حالت ان کی کیا ہے تو وہ بھی امام صاحب کے قول امام صاحب بھی صاحبین کے قول پر فتوہ دیتا کہ ظاہری عدلت پر فتوہ فیصلہ نہ کیا جائے بلکہ تسکیہ کرا دیا جائے وَيُوَفِقُ ذَلِكَ مَا قَالِهُ الْعَلَّامَ الْمُحَقِقِ شیخ قاسم فِي تَصْحِحِ وَنَسْحُو کہتے ہیں اس کے موافق وہ بھی ہے جو علامہ محقق شیخ قاسم بِنِ خُطْبِ بَغَارِمُ اللَّهِ نے تَصْحِرِ قُدُورِی میں کہا ہے وَنَسْحُو جس کی نصیح ہے عَلَىٰ أَنَّ الْمُجْتَحِدَيْنَ لَمْ يَفْقَدُو حتی نظروف المختلف کہتے ہیں کہ مجتہیدین تب تب مفقود نہیں ہوئے یاد تک کہ انہوں نے مختلف ان کی مسئل کے اندر خوب غور اور فکر کیا وَرَجَّقُوا وَسَخَّحُوا اور انہیں سی قول کی ترجیح دی عورت ان کی تصصیح کر دی فَشَائِدَتْ مُسَنَّفَاتُهُمْ مُسَنَّفَاتُهُمْ بِتَرْجِحِ قُولِ عَبِ حَنِفَتَر کہتے ہیں ان کے تصنیفیں بتلاتی ہے کہ انہیں امام ابو حنی فرم اللہ کی قول کو ترجیح دی زیادہ تر اقوال راجحہ جن کے اوپر فتوہ ہے وہ امام صاحبی کے وَلْأَخْذُ بِقَوْلِهِ اور امام صاحبی کے قول لیا گیا ہے اور لیا جائے گا اِلَّا فِي مَسَعِلَى يَسِيرَةٍ البتہ کچھ مسائلیں بہت کم ہیں اختاغوا الفتوہ فيها على قولِهِمَا جن میں صاحبین کے قول پر فتوہ قسم کیا گیا ہے فتوہ دیا گیا ہے او قولِ اَحَدِهِمَا یعنی سے کسی ایک قول پر فتوہ دیا گیا ہے وَإِنْ کَانَ الْآخْرُ مَعَ الْإِمَام اگرچہ دوسرا امام صاحب کے ساتھ ہو فَمَا اختَارُوا قَوْلِ اَحَدِهِمَا فِي مَا لَا نَصَّبِي لِلْإِمَام جیسے کہ ان فقہاء کرام نے صاحبین کے قول میں سے کسی ایک قول کو لیا ہے اس شرق میں جب امام صاحب کا کوئی قول نہ ہو کوئی نصر موجود نہ ہو اچھا یہ کیوں لِلْمَعَانِ الَّتِي اَشَارًا إِلَيْهَا الْقَاضِي کہتے ہیں ان معانی اور ناسبات کی وجہ سے جن کے طرف قاضی خان نے اشارہ کیا ہے بَلْ اَخْتَارُوا قَوْلَ زُفْرِ مِمْقَابِلَةِ قَوْلِ الْكُلِ لِنَحْرِ دَالِكَ اور کہتے ہیں کبھی کبھی ان چار وجوہات کی بنا پر تین کے اقوال کو چھوڑ کر امام زُفر کا قول لیا گیا ہے ان چار وجوہات میں سے کسی ایک وجہ سے وَتَرْجِحَاتُهُمْ وَتَسْجِحَاتُهُمْ بَاقِيَا کہتے ہیں ان کی ترجیحات ان کی تصحیحات بھی باقی ہیں فَعَلَيْنَا اتِّبَاعُ وَالْعَمَلِ بھی کہتے ہیں ہمارے اوپر لازم ہیں کہ ہم راجی کے اتباع کریں اور اس کے اوپر حمل کریں ایسا ہے جیسا کہ اگر وہ اپنی زمانے میں ہوتے ہم ان کے زمانے میں ہوتے یا وہ ہمارے زمانے میں ہوتے اور فتوہ دیتے تو ہمارے لئے ان کے اوپر عمل کرنا لازمی ہوتا اچھا قَالَ عَلَّمَ بِرِ وَالْمَرَادُ بِالْاَجْتِحَاتُ یا جو کہہ رہے ہیں مفتی مشتاید ہو مفتی مشتاید ہو کونسا مفتی مشتاید مراد ہے مشتاید مطلق مراد ہے یا کوئی دوسرا اچھاید مراد ہے دو اچھایدوں میں سے کوئی ایک اچھایدی صفت مفتی کے اندر پائی جا رہی ہو وہ کیا مشتاید فی المذہب ہو وَالْرَفَا بِعَنَّهُ اور مشتاید فی المذہب کی تعریف یہ کی ہے المتمکد من تخریج الوجود على منصوص امامہی امام صاحب کی جو منصوص مسائل ہیں ان کے اوپر وہ دوسرے مسائل کی تخریج کر سکتے ہو اول متبحر فی المذہب امامہی یا امام صاحب کی مذہب میں وہ تباقر رکھتا ہو گہرائی رکھتا ہو ٹھیک ہے المتمکد من ترجیح قولی قول اللہو على آخر اطلقو یہ اتنی گہرائی رکھتا ہو کہ امام صاحب کے دو قول جن میں ایک جو ہے نا مطلق ہے اور دوسرا تو جو مطلق قول ہے ان میں ترجیح دے سکتا ہو ان میں کیا کر سکتا ہو ترجیح دے سکتا ہو ایسا مقفی مشتاید مراد ہے ترجیح دے سکتا ہو ترجیح دے سکتا ہو